دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوستوں کو یہ پرابلم ہے کہ وہ کورلڈر کے بغیر کیسے اپنی بک کا ہیڈر بنا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زبردست قسم کا ہیڈر بنا ہوا یہ بک ہیڈر ہے یہ ان پیج میں یہ بنا ہوا ہے ان پیج میں کیسے بنتا ہے آج کی ویڈیو اسی کے مطلق ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کورلڈر کی بھی ضرورت نہیں فوٹو شاپ کی بھی ضرورت نہیں آپ ان پیج کے اندر رہتے ہوئے بھی اس طرح کا جو آپ کا بگ ہیڈر ہے وہ بنا سکتے ہیں کیسے بنے گا چلیئے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں چلیئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت ان پیج پی ہوں ان پیج تری ہے میرے پاس میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پیج تری میں بہت سے وہ فنکشنز ہیں جو پرانے ورجنز میں نہیں ہیں میرے جن دوستوں کے پاس ان پیج تری نہیں ہیں وہ ان پیج تری ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے کسی ویڈیو میں لنک بھی اس کا دیا ہوا ہے میں چونکہ ماسٹر پیج پہ بناوں گا اس کو تو سب سے پہلے میں ماسٹر پیج پہ آتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایم پی میں آیا میں ماسٹر پیج میں آ چکا ہوں تو میں ایسا کروں گا کہ یہاں جو اوپر میں ہیڈر لگاؤں گا تو یہاں تھوڑا سا اس کا قدر میں چینج کر لوں گا تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور جو آپ کی بک بنے گی اس پر خوبصورت دیزائن بھی بنے گا اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ والی جو شیپ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تیسری نمبر پہ جو شیپ ٹول ہیں ان کے اندر پیچر ٹول کے نہیں جو شیپ والے ان کے اندر یہ جو تیسرا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اور یہاں سے میں پکڑ کے اس کو ایک سمپل سا باکس لے لیتا ہوں اس کو انڈ تک یہاں تک یہ باکس دیکھیں اس کی جو گلائی ہے وہ زیادہ ہے میں اس کو کم کرتا ہوں یہاں یہ شو کر رہا ہے سکس پوائنٹ تھری فائف میں اس کو ٹوپے کر دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں آپ نے دیکھا یہ بلکل تھوڑا ایسے ہلکے ایسے کہ کونے بڑ گئے ہیں باقی یہ ختم ہو چکا ہے بس اتنا یہ میرا پہلا کام تھا میں نے کر لیا یہ فرس ٹپ ہے میرا یاد رہے کہ میں آپ اس ٹپ پر اس بتا رہا ہوں آج یہ فرس ٹپ ہے میں نے اس کو یہاں تک کر دیا ہے تو فرس ٹپ میں ہم نے یہ جو بوکس ہے یہ ڈراغ کر لیا ہے سیکنڈ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر کا جو کلر ہے ہم فیلے وہ فیل کریں گے یہاں دیکھیں نان دیا ہوا ہے یہاں سے آکے میں نیچے آتا ہوں وہ تھوڑا نیچے آجائیں آپ نیچے آیں گے نا تو یہ آپ کا گریگ یہ جو بلیک ہے اس کے مختلف وہ دکھا رہا ہے کہ کتنے تک اس کی اپاسٹی ہے کتنا اس کی تھکنیس ہے کیا ہے اس کو ٹین پرسنٹ پہ کر لیں تو ہلکا سا رہے گا یہ دیکھیں آپ پھلکل ہلکا سا آگیا ہے لیکن اس کا ابھی تک بورڈر لگا ہوا ہے بلیک اس بورڈر بلیک کو آپ ختم کر دیں آپ اوپر آئیں یہاں پہ اور یہ اوپر کر کے اس کو اب نن کر دیں دیکھا آپ نے اب یہ شیپ جو ہے یہ ہلکے گری رنگ میں لگ چکا ہے لیکن اس کی اوپر ابھی جو بورڈر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کا فرسٹ کام تھا جو آپ نے کر لیا ہے دو سٹیپ آپ کے ہو گئے اہل آپ نے اس ٹیپ میں اس کو ڈرو کیا ہے اور سیکنڈ سٹیپ کے اندر آپ نے اس کو ہلکا سا کلر دے دیا آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں میں نے اس میں یہ کلر لگایا ہے مجھے اچھا لگا ہے ہلکا کلر ہے آپ یہاں کوئی بھی تیز کلر لگائیں ہلکا لگائیں اپنی مرضی کے مختلف کلر ریڈ بھی ہے میجنڈا بھی ہے یلو بھی ہے گرین بھی ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہوں یہاں تک میرے دو سٹیپ ہو چکے ہیں تیزرے سٹیپ میں میں یہاں کتاب کے نام کے لیے یا جو آپ کے موضوعات انوانات چلتے ہیں اس کے لیے میں یہاں ایک شپ بناوں گا اس جگہ پہ میں اس کا تھوڑا سا سائز اور بڑا کر لیتا ہوں اس کو میں تین سو پہ کر لیتا ہوں اور میرے قریب آ جائے گا میں ایک سائیڈ پہ آتا ہوں یہاں پہ بناتا ہوں پھر میں اسی ٹول کے پاس جاؤں گا یہ جو میں نے لیا ہوا تھا یہی ٹول دوبارہ میرے کام آئے گا اب میں یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو بنا لیتا ہوں آپ دیکھ لیں اس کو یہ دیکھ لیں بس اتنا یہ کافی ہے میرے لئے انشاءاللہ یہ سینٹر میں بھی ہے بس اتنا یہ کافی ہے اب بات پھر وہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ اب اس کا کلر جو ہے ہم اندر والا وہ ہم وائٹ کریں گے تو ہم یہاں آئیں گے اس کے اندر یہ نان دیا ہوا یہاں اس کے اندر ہم وائٹ کلر کر دیں گے اور اب جو اس کا بیگرانڈ اس کا جو سائٹ بورڈر لگا ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ یہاں سے جا کر نان کر دیں گے یہ دیکھ لیں صرف وائٹ لگ چکا ہے اس کا بورڈر کوئی بھی نہیں ہے اب اس کے ساتھ اب چونکہ ہم نے اس کے لئے بھی ایک شیپ لینی ہے پیج نمبر کے لئے تو ہم اسی کو لیتے ہیں یہی شیپ ہمارے دیکھیں سیلیکٹڈ ہے میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سی کرتا ہوں اور پھر میں کرتا ہوں کنٹرول وی اب یہ دکھا رہا ہے کہاں پیسٹ کریں میں اس کے قریب ہی پیسٹ کرتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ میں اس کو لے جاؤں آگئے میں نے پیسٹ کر دی یہ بھی تقریبا میں ذرا پیچھے لے کے آتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اس کے ساتھ لائن میں ہے کے نہیں ہے تھوڑا سا اس کو میں اوپر کرتا ہوں تاکہ یہ دونوں لائن میں ہو جائیں جی ہاں اب یہ تقریبا دونوں آپس میں لائن میں آ چکی ہیں اب میں اس کو لے جاؤں گا کونے پہ لیکن اس سے پہلے میں اس کا سائز کم کر دیتا ہوں یہاں سے پکڑتا ہوں یہ سائیڈ سے اس کا نوڈ ہے دیکھیں میں نے اس کو کلوز کیا اور اس کا میں بس ایک پیج جتنا سائیڈ میں اس کو چھوڑ دیا اتنا کرنے کے بعد میں اس کو لے آتا ہوں اینڈ کے اوپر تاکہ یہاں پہ آ جائیے یہ کونے پہ آ جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اس کو یہاں تک لے آئے میں اس کے جو دونوں سائیڈ ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں وہاں میں اس کے لئے شیپ لگا لوں گا ادھر سے بھی اور تقریباً ادھر سے بھی میں نے اس کو اتنا ہی چھوڑنا ہے سیلکٹ کرنا ادھر سے باہر سے کرنا اس کو سیلکٹ اور یہاں تک لے آ میں اس کو اس کا میں اندر زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے کے قریب آئے گئے دیکھ لیں تقریباً دور نے اس وقت برابر لگ رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا اندر ہے تو اس کو میں تھوڑا سا باہر کر دیتا ہوں تقریباً یہ چونکہ راسا ڈیزائن ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے تو آپ اس وقت پرفیکٹ اس کو کر لینا جو آپ کے لئے آئے گا یہ دو چیزیں دیکھیں میں اس میں لگا لی ہیں اب میں اس میں یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ میں تھوڑے سے شیپس جو ہم اس میں ڈالتے ہیں کورنڈراغ اگرہ میں ڈالتے ہیں وہ ڈالیں گے تاکہ اور آسان ہو جائیے میں اس کو دوبارہ تین سو پہ لے جاتا ہوں لب بڑا ہو جائے گا تو مجھے نظر آئے گا آسانی سے یہاں میں ڈالوں گا شیپس کے لئے اب دیکھنا اب میں آتا ہوں دوبارہ اس کے اوپر اسی کے اوپر میں دوبارہ آ جاتا ہوں اس پہ بھی آ سکتا ہوں اس پہ بھی آ سکتا ہوں میں دوبارہ چلے اس بار میں اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں آ کر میں ایک بلکل ہلکا سا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بناتا ہوں میں ایک ہلکا سا زیادہ نہیں اتنا میں نے بنایا یہ بن چکا ہے ابھی اب مجھے کرنا کیا ہے اس کی جو ہے لگے ہوئے ہیں سائٹ بورڈر ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے اس کا بورڈر جی ہاں اب یہ جو لگا ہوا میں اس کا جو یہ بورڈر کا سٹائل ہے وہ چینج کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کو میں اس کو کر لیتا ہوں اس کے اوپر اب نے دیکھا تھوڑا زیادہ ہو اس کا میں اب فونٹ زیادہ کروں گا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کا تھوڑا سا جو وہ بورڈر کا سائز ہے وہ بڑھاتا ہوں یہ ون پوائنٹ ہے نا میں اس کو سکس کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا اب دیکھا آپ نے کتنا اچھی انداز میں یہ لگ چک ہے اس کے ساتھ آگی اب آپ چاہیں تو اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ کے ہاتھ میں ہے جیسا آپ اس کو کلر دیانے چاہیں یہ میرے پاس نان میں ہے اس کلر میں اس کو وائٹ کلر کرتا ہوں اس کا بیگراؤنڈ ساری اس کا بیگراؤنڈ وائٹ ہو گیا ہے میں بیگراؤنڈ اس کا نان کرتا ہوں دوبارہ کیونکہ بیگراؤنڈ نان یہی چاہیے مجھے اس کا خود کا جو کلر ہے یہ بلیک ہے دیکھ رہے ہیں یہ جو نظر آرہا ہے اس کو ریٹ کر رہے ہیں آپ ہو چکا یہ اوپر والے سے اس کو اب دوبارہ میجنٹا کر دیں یہ میجنٹا ہو چکا چلیں میں اس کو میجنٹا میں چھوڑ دیتا ہوں یہ اس وقت میجنٹا ہو چکا ہے اب یہی چیز میں کاپی کر کے دوسری طرف بھی لے جاؤں گا تو میں نے سمپلی کیو بورڈ سے سی کنٹرول سی اور پھر میں نے کنٹرول وی کیا تو مجھے پوچھ رہا ہے کہاں کرنا ہے میں نے اس کو یہی کر دو تاکہ اس کے ساتھ بلکل برابر میں آجائے تقریباً دونوں ایک جیسے ہیں اس وقت بلکل اب میں اس کو اگلے پہ لے جاتا ہوں اب دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کوپی کر کے لائے میں اس کو مزید آگے کرتا ہوں ایسے ہی میں اس کو ساتھ میں آپ کو بلکل انیشیل سمجھانے کے لئے میں اس کو بس اپنے کی بورڈ کے ایرو سے ہی لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایندہ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں لگایا ہے میں اس کو تھوڑا سا قریب کرتا ہوں اب اگر کنٹرول پریس کر کے ایرو دبائیں گے تو یہ ہلکا سفر کرے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا کرے گا یہاں تک آ گیا ہی یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں سے بھی تو چونکہ تھوڑا سا یہ میرے خیال میں یہ میرا جو ہوئی یہ زیادہ باہر ہے میں اس کو تھوڑا باہر کر دیتا ہوں اس کو میں قریب کرتا ہوں سوری اس کو باہر سے لگا سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول پریس کر لیں اور اس کو قریب کریں یہ ہو چکا ہے یہ فاصلت چھوڑا زیادہ ہے تو میں دونوں کو سیٹ کر کے چھوڑا سا میں باہر کر دیتا ہوں دونوں کو بس یہاں تک یہ آپ دیکھیں یہ میں نے دو لگا دیے ہیں اب میرا سنٹر والا رہتا ہے میں اس کو بھی اس طریقے سے لگاؤں گا پھر میں یہ والا شیپ یہ جو ٹول ہے یہ سیلیکٹ کرتا ہوں وہ یہاں سنٹر میں آکے میں اس کو ایک لمبا یاد رکھی اس کی لمبائی تو ہوگی لیکن اس کی چھوڑائی بہت کم ہوگی یہ اتنا سیلیکٹ ہو چکا ہے نا اب آپ اس کے لئے بھی یہاں سے آ کر اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج کریں آپ اس کے لئے سٹائل یہ والا رکھ لیں بلفرز انہیں رکھا ہے یہ چلیئے اس کے لئے اوپر والا رکھ لیتے ہیں اس کے لئے یہ والا رکھ لیتے ہیں اور اس کا بھی جو ویٹ ہے وہ بڑھاتے ہیں ابھی اس کو میں چھے کرتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں چلے اس کو اور کر دیتا ہوں میں اس کو ساتھ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور بڑھ گیا اچھا لگ گیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کلر بھی ہم میجنٹا کر دیتے ہیں یہ جو لگ گیا اس کا کلر بھی ہم میجنٹا کر دیتے ہیں کیونکہ میجنٹا میں چل رہی ہے ہمارے سارے یہ بھی بن گیا اب دیکھیں اس کو میں اس کو زم آؤٹ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ اس کو جتنا خوبصورت بالکل دونوں طرف سے یہ سارا آپ کا لگ چکا ہے اب یہاں ہماری رائٹنگ رہی تھی ہے میں اب اس کو کرتا ہوں اب میں اس کو دوبارہ بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگیا یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے خوب سمجھیں اس کو آپ اس کندر ڈائریک لکھیں گے تو نہیں لکھی گئی آپ کے لئے آپ کو دوبارہ یہ جو آئین والا نیچے والا ٹول ہے اس سے آنا پڑے گا اور اس سے آ کے آپ ایک باکس ڈرو کریں گے اس کندر آپ لکھیں گے تو لکھیں گے ورنہ ڈائریک اس کندر آپ کی لکھائی نہیں ہوگی تو میں یہ ہمارا جو آئین ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں اور بلکل یہاں کونے پہ آکے اس کو میں یہاں تک لے کے آتا ہوں یہ یہاں تک اس کو لے کے آگیا اچھا جیز دور بتا دوں یہ آپ کو جب اندر لکھیں گے تو اس کا بورڈر آپ کو شو کرے گا کہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر شیپ سی ہے لیکن جب اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ آپ کا بورڈر یہ جو ابھی ہم نے لگایا اس کا بورڈر پرنٹ میں نہیں آئے گا تو اس کے لئے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے شیپ لگا لی ہے اب آپ یہاں کوئی بھی نام لکھ لیں یہ آپ نے شیپ لگا لی ہے اب آپ اس شیپ کے اندر کوئی بھی نام لکھ لیں یہ فرضی نام ہے میرے پاس کوئی اریجنل بک نہیں ہے اس وقت فرضی بک کو آپ کے لئے ڈیزائن کر رہا ہوں بالفرض میں لکھ لیتا ہوں کامیاب زندگی کے بہترین اصول یہ ایک فرضی نام ہے میرا کامیاب زندگی کے بہترین اصول یہ دیکھیں میں اس کو ذرا یہاں کر کے میں اس کو یہاں سے اس کو سنٹر بھی کر لیتا ہوں اور میں اس پر لکھ کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے چونکہ تھوڑا نیچے ہے ماف کرنا آج میری ویڈیو میں تھوڑا شور بھی آپ کو سنائی دے گا کیونکہ میرے پاس ساؤنڈ پروف روم تو ہے نہیں اور یہاں میں آج اپنی شاپ پہ ہوں مارکٹ میں ہوں تو یہاں تو ظاہر ہے مارکٹ کے باہر حالہ گولہ لگی رہتی ہے تو تھوڑا بہت ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں نکال دوں لیکن بیچ میں پھر بھی کہیں بیگراؤنڈ میں اگر کچھ آواز آپ کو سنائی دیں اب آپ اس کو فٹ کریں یہ جو آپ نے لگایا ہے اس کو فٹ کرنے کے لئے آپ کنٹرول کو پریس کر لیں پہلے اور پھر ایرو کی اوپر والا دبائیں اس کو فٹ کریں آپ دیکھیں اس کو لے کے آئیں یہ تقریبا آ چکا ہے اور دیکھیں اس کو سینٹر بھی کر دیں یہ ہم اس کو کر رہے ہیں سینٹر یہ زندگی کی جو گافے اوپر جاری ہے ہم اس کو تھوڑا نیچے کرتا ہوں اس کا تھوڑا ہم فونٹ بھی کم کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ایسا ہو کہ یہ اچھا لگے تو یہ بارہ پہ ہے میں اس کا فونٹ گیارہ کر دیتا ہوں اب آپ اس کو چیک کریں یہ تقریبا اندر آ چکا ہے تھوڑا آپ کنٹرول سے کریں گے تو اچھے آئے گے بغیر کنٹرول کے پھر یہ نہیں رکے گا کنٹرول پریس کر کے آپ اس کو لے کے آئیں نیچے تقریبا یہ مکمل طور پہ آ چکا ہے اس وقت بیچ میں آپ نے یہی کرنا ہے اس بورڈر کے آپ بلکل فکر نہ کریں یہ جو لگا ہوا ہے اس کے لئے یہ پرنٹ میں نہیں آنے والا اب آپ یہاں بھی آجائیں یہاں بھی آپ نے پہلے ویسے ہی کرنا ہے اس این کو پکڑیں اور یہاں آکے آپ نے اس کے لئے ایک چھوٹا سا بوکس ڈراؤ کر لینا ہے یہ بوکس نہیں چاہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا اب یہاں آکے انسرٹ میں آ کر ٹیج نمبر انسرٹ کریں اس کے لئے اور اس کو بھی آپ سینٹر میں کر دیں اور پھر اس کا جو سائز ہے وہ بھی آپ گیارہ کر لیں ہم درہ نکلتے ہیں باہر کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی دوبارہ ہم سینٹر کر لیتے ہیں کنٹرول پریس کر کے میں اپر کی جو ہے ایرو کی والی وہ پریس کروں گا اور اس کو سینٹر میں لے کے جاؤں گا یہ آ چکا ہے سینٹر میں اب دیکھ لیں یہ سارے چیزیں میری سینٹر میں آ چکے اب میں نکلتا ہوں اپنے اس سے مستر پیسے میں باہر آتا ہوں اب دیکھیں یہ آ گیا ہے اور یہ آ گیا ہے یہ دو چیزیں میرے پاس آ چکی ہیں کتنی زبردست انداز میں یہ آ چکا ہے آپ کو کہیں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کوئی کورلڈرہ ضرورت نہیں کچھ بھی آپ کے لئے فوٹوشپ ضرورت نہیں ہے شیپس نہیں آتی آپ اس طریقے سے کریں کام اپنا آپ اگر یہ بیگراؤنڈ نہ بھی لگایا تو خوبصورت طریقے سے یہ خود بھی آ جائے گا آپ لگا لیں گے تو اچھا لگے گا اچھا اب اس میں لکھائی کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ دیکھیں میرا کرسرت اوپر جا رہا ہے واسٹ پیج میں آ کے آپ دوبارہ یہ سیلیکشن ٹول پہ آئیں اور سنٹر میں کلک کریں جو ہی سنٹر میں کلک کریں گے آپ کے لئے یہ ڈوٹ بن جائیں گے تین ڈوٹ دیکھیں یہ جو پیج کے ڈوٹ ہیں یہ بن گیا یہ بن گیا اور ایک آپ کے لئے انڈ پہ بن گیا اب سنٹر والے ڈوٹ کو پکڑیں یہ دیکھیں یہ والا پکڑیں آپ اور اس کو لے کے آپ یہاں نیچے آ جائیں یہاں آ جائیں اس کو چھوڑ دیں یہاں سے اب آپ نکلیں اسے اب نکل کے دوبارہ اپنے ہینڈ ٹول پہ آئیں اور لکھائے شروع کریں دیکھیں اب بلکل بیچ میں آ چکا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میرا کرسر بلکل بیچ میں سنٹر میں آ چکا ہے اب میں یہاں لکھائی کرتا ہوں میں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں اب دیکھ رہے ہیں اس کو میں آپ کے لئے پیج بڑھاتا ہوں ابھی میں انسرٹ میں آیا اور میں نے پیجز بڑھائی یہاں پہ دیکھ لیں آپ اس کو دس پیج میں بڑھا دی آپ کے پیج بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے لئے بہت خوبصورت انداز میں آپ کی جو بھک ہے اس کا آپ اس کا ہیڈر بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند کرنے کا اور دیکھنے کا شکریہ آگے دوستوں تک بھی پہنچ آئیے گا اور بلا جھجک اگر کسی بھائی کو کوئی چیز سمجھ نہ رہی ہو تو بلا جھجک کومنٹ کر سکتا ہے میرا ووٹس اپ نمبر ہے اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ مجھے جو اللہ نے عطا کیا ہم اس میں سے آپ کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ نکالوں گا اور آپ کو دیکھاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے تو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی